بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ تمام دوست احتیابی اور آفیت سے ہوں گے دوستو آج کی اس مختصر ترین ویڈیو کے اندر ہم آپ کو اسسسٹنٹ فارمسس کے پیپر اے کے انتہائی اہم ترین قویسٹنز اور انتہائی اہم ترین ٹوپکس بتلانے والے ہیں جو کہ آپ کے سلانہ انتہان میں لازمی آپ سے پوچھے جائیں گے دوستو ہم اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنا پر آپ کو اسسسٹنٹ فارمسس کے پیپر اے کے ایسے انتہائی اہم ترین قویسٹنز بتائیں گے جن کے بارے میں ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ وہ آپ کے پیپر اے میں لازمی شامل ہوں گے اور جن کو اچھی طرح سے تیاری کر کے آپ انشاءاللہ اپنے پیپر اے کا اپجیکٹیو پارٹ یعنی انشائیہ حصہ اچھے مارک سے پاس کر پائیں گے دوستو آج کے انتہائی اہم ترین قویسٹنز کو آپ ہنڈر پرسنٹیج گیس پیپر کا نام بھی دے سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو دوبارہ سے کنفرم کر دیں کہ یہ ہمارے سابقہ انتہانی تجربات اور ہمارے تعلیمی تجربات کا ایک جائزہ اور مچوڑ ہیں جو ہم آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں لیکن ان گیس پیپر کو پا لینے کے بعد اس بات کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ اپنے باقی سلیبس کی تیاری کو ترک کر دیں دوستو یاد رکھیں انتہان میں مکمل طور پر کامیابی پانے کے لئے آپ کو اپنا تمام سلیبس اچھی طرح سے تیار کرنا ہوگا لیکن آپ ان اہم ترین سوالات کو زیادہ اور مزید اچھے انداز سے ذہن نشین کر لیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسسسٹنٹ فارماسیسٹ پیپر اے یا پیپر بی دو دو پارٹس پر مشتمل ہوں گے اور نیو سکیم آف سٹڈی اور نیو سکیم آف مارکنگ کے تحت آپ کو دونوں پارٹس یعنی ماروزی اور انشائیہ حصہ یکسان نمبروں سے پاس کرنا کامیابی پانے کے لئے لازمی ہے کسی بھی پیپر چاہے پیپر اے ہو یا پیپر بی دونوں پارٹس یکسان نمبروں کے حامل ہیں یعنی ماروزی حصہ یا انشائیہ حصہ دونوں ففٹی ففٹی نمبر پر مشتمل ہوں گے یعنی پچاس پچاس نمبر پر مشتمل ہوں گے اور آپ کو دونوں پارٹس ٹونٹی فائیو ٹونٹی فائیو نمبر حاصل کر کے پاس کرنا لازمی ہے اگر ہم ماروزی حصہ میں سے فیل ہو جاتے ہیں اور انشائیہ حصہ میں سے اچھے نمبر سے پاس ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم پھر بھی فیل ہی تصور ہوں گے کیونکہ ہمیں دونوں حصہ یکسان نمبروں سے پاس کرنا لازمی ہے یکسان نمبر سے مراد آپ کو دونوں حصہ پاس کرنا لازمی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو انشائیہ حصہ کے اہم ترین گیس ٹاپکس بیان کریں گے لیکن یاد رکھیں کہ ماروزی حصہ کو اچھے نمبروں سے پاس کرنے کے لئے آپ کو لازمی طور پر ہمارا ادارہ کے ماروزی نوٹس یاد کرنا ہوں گے کیونکہ ہمارے ماروزی حصہ کے نوٹس مکمل طور پر حل شدہ ہیں اور آپ کی انتہان میں کامیابی کے لئے انتہائی ضروری ہیں نوٹس حاصل کرنے کے لئے آپ سکرین پر دکھائے گئے ہمارے رابطہ نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر نوٹس کے علاوہ آپ ہمارے ادارہ کی موبائل ایپ حاصل کرنا چاہیں تو بھی آپ موبائل ایپ بھی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ موبائل ایپ ایک موبائل کی اپلیکیشن ہے جس کو آپ اپنے موبائل میں انسٹال کر کے چلتے پھرتے کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت اپنی تمام امتحانی تیاری چاہے ماروزی ہو یا انشایہ حصہ کی ہو آپ مکمل کر سکتے ہیں انشایہ حصہ کے جو گیس ٹاپکس ہم آپ کو آج بتلانے والے ہیں یہ تمام لیکچرز ویڈیوز کی شکل میں پنجاب ایڈوکیشنل کمپلیکس کے چینل پر موجود ہیں اور اگر آپ کسی بھی ویڈیو کی تفصیل جاننا چاہتے ہوں کہ وہ ویڈیو لیکچر پیپر اے کے متعلقہ ہے یا پیپر بی کے متعلقہ تو آپ چینل کی کمیونٹی میں جا کر ویڈیو کی ڈٹیل چیک کر سکتے ہیں تو دوستو آئیے اور مزید وقت ضائع کیے ہم آپ کو اسسسٹنٹ فارماسیسٹ کے پیپر اے کے اہم ترین ٹاپکس اور گیس ٹاپکس بتلاتے ہیں جن کو یاد کر کے ہمیں امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تنفرم انشایہ حصہ میں سے کامیابی حاصل کر لیں گے پیپر اے کے گیس ٹاپکس یا انتہائی اہم ترین ٹاپکس زرز جیل ہیں کمیسٹ کی دکان کی تنظیم اور منصوبہ بندی کلموں کا نظام بکٹیریا اور بکٹیریا کی کلاسیٹوکیشن بکٹیریا کو گرام سٹین کرنے کا طریقہ ویکسین اور سیرم انسولین اور آکسیٹوسن شکر نمات تیارہ تیل پروٹین اور کلاسیٹوکیشن کاربو ہائیڈریٹس عمل تبخیر اور اثر انداز ہونے والے عوامل فنجائی الکلی نما نسکہ سازی اور نسکہ کی تیاری کا طریقہ ترکیب شدہ عدویہ کے لیے درکار برطن یعنی پلاستک کے برطنوں کا استعمال اطلاف جراسین اور اطلاف جراسین کے لیے استعمال ہونے والے راستے یعنی طریقے سرجیکل دھاگے اور استعمال زہر خورانی فارمیسی کی اقسام کوڈ آف ایتھٹکس یعنی ذابطہ اخلاق عمل تکیر کی اقسام اور طریقے فارمیسی میں استعمال ہونے والے محلل جیسا کہ پانی گلیسرین کلورو فارم ایتھر وغیرہ آئونائزیشن اور ہائیڈروجن آئین پر نوٹ کولائیڈل محلول فیلٹریشن اور اقسام فیلٹریشن کی خاص احتیاطی تدابیر وائرس دھچکہ اور علاج خون بہنہ اور فریکچر کی اقسام عمل نقوس پذیری صفوف سازی اور اس کی اقسام شیرہ سازی اور اقسام ریزن ریجسٹڈ عدویات غیر ریجسٹڈ عدویات اکسپائر ہونے والی عدویات کانٹر پیڈ رگز فوار صفوف تحلیل کرنے والے اجنٹ محلول کی درجہ بندی یا محلول کی کلاسیفیکیشن لوزنجس صبائی فارمیسی کونسل کی تشکیل وارنٹی بل فارماسیسٹ اور اسسسٹنٹ فارماسیسٹ کی فارمیسی میں ذمہ داریاں سینئر فارماسیسٹ کی فارمیسی اور تھراپیوٹک کمیٹی میں ذمہ داریاں افتدائی طبیعی امداد ہسپتال کی فارمولیری فارماسی اور معالجانہ کمیٹی ہسپتال فارماسی کی منصوبہ بندی اور خاکہ بندی اوزان کی پیمائش لپرز یا فیٹ عمل نتھارنا بھوائل کا قانون حرارت سے پیدا ہونے والی قیمجی تبدیلیاں نیوکرک ایسڈ اور اقسام میٹابولیزم ویٹامنس اور اقسام اطلاف جراسین کے طریقے دوستو یہ انتہائی اہم سرین ٹاپک ہیں جو کہ ہمارے تعلیمی مشہدات کی بنیاد پر ہم آپ کو کنفرم گیس کی شکل میں فراہم کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ آپ کو مکمل سلیبس پھر بھی یاد کرنا چاہیے لیکن ہم جو گیس پیپر آپ کو یہ فراہم کر رہے ہیں یہ سو فیصد گیس پیپر ہے جس کے بارے میں ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے پیپر اے کا انشائیہ حصہ اسی میں سے شامل ہوگا آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے تیار کیجئے کوئی سا بھی ایسا سوال ایسا گیس جو آپ کو ہمارے چینل کی کسی بھی لیکچر ویڈیوز میں دکھائی نہ دے تو آپ ہمیں کنفرم کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس کے بارے میں مکمل جو معلومات ہوں گی فراہم کریں گے آپ کو پھر سے بتلا دیں کہ پیپر اے کے معروضی حصہ کے لیے آپ کو ہماری موبائل ایپ یا ہمارے ادارہ کی حل شدہ معروضی نوٹس کے اوپر سے تیاری کرنی چاہیے کیونکہ آپ کو پیپر اے کے یا پیپر بی کے دونوں پارٹس پاس کرنا لازمی ہے ہم صرف خاص اسی واسطے کوشش کرتے ہیں کہ کرونا کے حالات کی وجہ سے چونکہ آپ کے لیے تیاری کرنا مشکل ثابت نہ ہو ہم نے تمام اہم پر ان سوالات اور مکمل سلیبس کی ویڈیوز ڈیکچر کی شکل میں آپ کے لیے اپنے چینل پر مہیا کر دی ہیں ان ویڈیوز کے اندر ہماری معروضی حصہ پیپر اے اور پیپر بی کی ویڈیوز بھی شامل ہیں اپنا خیال رکھئے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انتحان میں کامیابی سے نوازے انشاءاللہ ہم پیپر بی کے بھی گیس لے کر آپ کے لیے جلدی حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ